اچھا تو آج کا جو لیکچر ہوگا نا آپ اس میں بہت سارے ایسے کوسٹنز آئیں گے اور وہ موسٹ امپورٹن ہیں اور آج تقریباً جو کوسٹنز ہوں گے نا مطلب میجوریٹی میں وہ ٹیسٹ میں آ چکے ہیں پہلے بھی ٹھیک ہے مختلف ٹیسٹ میں تو وہ آپ کو بڑی ہیلپ کریں گے آج کے کوسٹنز ٹھیک ہے کیوں کیونکہ دیکھیں ہم نے جو پہلے پری پارٹیشن پڑھی ٹھیک ہے اس میں کافی سارے ہم نے ایوینٹس پڑے اچھی طریقے سے ڈسکس کیا اور ابھی کیا ہے کہ ابھی ہم پوسٹ پارٹیشن تک پہنچنے والے ہیں بس ٹھیک ہے ابھی ہمیں اپنے ملک کو آزاد کرانا ہے پچھلی کلاس میں ہم نے اپنے ملک کو آزاد نہیں کرایا تھا نا ٹھیک ہے پچھلی کلاس تک وہ برطانیہ کے کنٹرول کے انڈر تھا لیکن ابھی کیا ہے ہم اپنے ملک کو آزاد کرا کے شوڑیں گے اپنے ملک کو آزاد کراتے ہیں ہم اسے پہلے بس تھوڑی سی تھوڑی سی تھوڑا سو بگ گراؤنڈ اور تھوڑی سی جو یہ ریلیونٹ ایونٹس ہیں ہماری پاکستان کی آزادی سے جو ہے نا متعلق وہ بس تھوڑا سا اور میں میں آپ کو دوں گا پھر آگے چل کے اپنے ملک کو آزاد کراتے ہیں جو دیکھیں ایوالیشن ہوئی تھی نا ایٹین ادمڈ پھٹی سی ون سے لے کر نائٹین اینڈہ اینڈہ پھٹی سی ون ٹھیک ہے جس میں مکدلیز ہم نے ایک پڑے تھے ٹھیک ہے ابھی ایٹین اینڈہ ایٹھ سی ون سے بیٹش رول یہاں پہ سٹارٹ ہوتا ہے سب کنٹینن میں یہ ہم نے پڑھا تھا اور نائٹین اینڈہ ایٹھ سی ون میں کون سا ایسا جو ہے ایوینت ہوا تھا جس کی وجہ سے بریٹیش رول یہاں پہ قائم ہوا یہ ہم نے پڑھا ہے کسی کو کوئی ایڈیا ہے بتا دے ایٹین ہنڈرٹ فیفٹی سیون میں کون سائے سائے وینٹ ہوا تھا جس کی وجہ سے یہاں پہ بریٹیش رول قائم ہو گیا سبا عویز جبیریہ بیجر بار آف انڈیپینڈنس ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ چلیں ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ ٹھیک ہے تو بار آف انڈیپینڈنس جو ہے وہ ہوئی تھی اچھا میرا ویسنہ اپسا کو کلیر آ رہا ہے نا جی جی سر اوکے تینکیو بری مچ ٹھیک ہے جی تو بار آف انڈیپینڈنس وہ ایٹین ہنڈرٹ فٹی سیون میں ہوئی تھی تو اس کے بعد پھر جو ہے نائنٹین ہنڈرٹ فٹی سیون تاہی جب پارٹیشن ہوئی تہو بیٹیش رول یہاں پہ سب کونٹیننٹ میں جاری تھا تو انڈیان کاؤنسل ایکس سب سے پہلے جو یہ ایٹین ہنڈرٹ سکسٹی ون میں یہ مطارف کر آیا گیا تھا جب انڈیپینڈنس باہر ہوئی تھی نا ایٹین پیفٹی سیون میں اس کے بعد تو جائرسی باتیں کانسٹیوشن کوئی چاہیے تھا یہاں پہ ملک کو چلانے کے لیے سب کونٹیننٹ کو چلانے کے لیے تو برطانی آلوں نے سب سے پہلے ایک قانون بنایا جس کو انہوں نے نام دیا انڈین کاؤنٹ انڈین کاؤنسل ایکٹ ایٹین انڈے سکسٹی ون اب ایٹین انڈے سکسٹی ون میں یہ انہوں نے بنایا تھا ٹھیک ہے اور یہ پروملگیٹ کب ہوا تھا مطلب یہ ایمٹی میٹ کب ہوا یہ انہوں نے جو ہے نام عمل میں یہ جو کانون نے انہوں نے کب لایا وہ لائے تھے ایٹین انڈے سکسٹی ون میں تو اسی لیے اس کو انڈین کاؤنسل ایکٹ ایٹین انڈے سکسٹی ون کے تھے ٹھیک ہے جی اور اس کے علاوہ پر انڈین کاؤنسل ایکٹ نائنٹین انڈے نائن اس کا دوسرا نام کسی کو بھی اگر کوئی بھی آئیڈیا ہو ٹھوڑا بہت ٹھیک ہے دھوکہ لگا لے ہم پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ٹھیک ہے اگر غلط آ جائے بھی مسا نہیں جس اور آدم ان ٹھیک ہیں انڈین انٹھپینڈنس ایکٹ منگ tornsst بلکل دیکھیں میں تو کہہ رہا ہوں نا کریکٹ اس لیے تو ان کو شاباز دے رہا ہوں ٹھیک ہے صرف میں یہ کریکٹ کر رہا تھا کہ name اس کا دو ہے نا منٹو مولے ٹھیک ہے مولے منٹو نہیں ہے اس لیے کہ ایسا نہیں کہ وہ کوئی جانت بوچھ کی ایم سی کی اوپشن دے منٹو مولے اور دوسرا دے مولے منٹو تو آپ مولے منٹو وہاں پہ لگا گیا ہیں ٹھیک ہے منٹو مولے ریفارنس پہ بائی دہوے کشش ایکسیلنٹ ٹھیک ہے آپ کی جوینہ ایک ٹافی ہوئی آپ جب انشاءاللہ آئے بھی آئیں گی سیلیکٹ ہو جائیں گی تو آپ کا اپنی ٹافی مل جائے گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے تو منٹو مولے ریفارنس بلکل انڈین کانسل ایٹ کا دوسرا نام جائے وہ منٹو مولے ریفارنس ہے اس کے بعد پھر گورنمنٹ اوپ انڈیا ایکٹ اس کا دوسرا نام کیا ہے یہ کون بتائے گا کس کو بائی ٹافی لینی ہے یا نہیں لینی ہے اگر لینی ہے تو جلدی بتا دیں سبا عویس جویریہ کشش ندیم رہیلا زونی شاہ جلدی بتا دیں کوئی دھکا ہی لگا لیں دیکھیں گشش نے بتا ہے نا اس کا ایکسیلنٹ اس کو ایکسیلنٹ بھی ملا اور بلکل صحیح تھا یونین گورنمنٹ یونین گورنمنٹ یا یونین گورنمنٹ رہیلا کا دکھا بلکل ناکام ہوتے ہوئے کوئی اور دکھا لگا ہے چلیں ٹھیک ہی یہ میں بتا دیتا ہوں ٹھیک ای پبلک آف انڈیا پبلک پھر سے آپ کا دکھا جو ایک غلط نظر آتا ہوا چال��ہ ٹھیک آکے چلتے ہیں میں ہی بتا دیتا ہوں اس کا دوسرا جو نام تھا نا وہ تھا منٹیک چینپس ومڈرفارمس ٹیک ہے یہ آپ یاد کرلیں گے گورنمنٹ اپ انڈیا ایکٹ 2019N improperie19 کا دوسرا نیم کیا تھا وہ منٹیک چینپس ورارس ٹیک ہے یہ ان کے دوسرے نیمس ہم تو یہ اگر ام سی کی اور جائے غلط جاتے کہ وہ اگرم انڈیا ایک blades ir you19 کا دوسرا نیم کیا تھا یہاں گورنمنٹ اے انڈیا ایک تکر CPорот 9 کا دوسرا نیم کیا آخر انڈیا ایکٹ نائنٹین اہنڈری تھائی پائی ایک ٹھیک ہے تو دیکھیں ایٹین اہنڈری سکسٹی ون سے یہ کانسٹسٹیوشنال ایولیشن ایولیشن مطلب کہتے ہیں کہ چینج گریجول چینج ٹھیک ہے جو تبدیل ہی آتی ہے تو مختلف انہوں نے دیکھے کامیون بنایا تو ایسے بناتے بناتے پھر جو جو آئے نائنٹین اہنڈری میں انہوں نے مطارب کرایا اور لیکن اس کو انہوں نے کب کیا نائنٹین اہنڈری ٹھرٹی سکس میں اس کو ایمپلیمیٹ کیا گیا تھا اور اس میں یہی جو گورنمنٹ اپ انڈیا ایکٹ نائنٹین اہنڈری تھائی فائف ہے نا اسی کی پاکستان کی آزادی سے لیٹڈ جو نا لنک یہ ہے کہ دیکھیں یہی جو قانون ہے لیجسلیشن کہتے ہیں قانون کو یہی قانون سب سے جو نا آزادی کے بعد جو نا پاکستان نے پہلے اپنے آئین کے طور پر جو نا استعمال کیا تھا یہاں پیاد رکھیں ٹھیک ہے یہی ایسا سمجھے پاکستان کا بھی پہلا کانون تھا جب وہ آزاد ہوا تھا نا تو دیکھیں جب پاکستان آزاد ہوا ایک ریاست بن گئی تو اس کو چلانے کے لیے کوئی آئین تو چاہیے نا برطانیہ والے بھی دیکھیں آئین بنا رہے تھے سب کونٹیننٹ کو چلانے کے لیے ورنہ ایسے تو ملک نہیں چل با رہا تھا ان سے بھی تو جا ایسی بات ہے جب پاکستان آزاد ہوا تو اس کو بھی چلانے کے لیے کوئی نہ کوئی آئین کوئی کانون چاہیے تو پاکستانیوں کے پاس اپنا تو کوئی کانون نہیں تھا پہلے تھے بنا ہوا تو اسی لیے جو گورنمنٹ اپ انڈیا 1935 تھا انہوں نہیں جو ہے شروعات میں جو اینا اسی کوئی مطلب کانون کو انہوں نے استعمال کیا بطور ٹھیک ہے آپ نے آئین تو یہ 1947 میں بھی جو اینا ہم نے اسی کانون کو جو اینا اپنا آیا تھا جب ملک آزاد ہوا تھا چلانے کے لیے اور اس کے علاوہ جو اینا اسی ایکٹ میں جو اینا دو پروونسز جو ہے اسٹیبلش ہوئے تھے برطانی آلو نے گئے تھے ایک سندھ جو ہے وہ دوسرا جو ہے آسان ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ برما جو ہے ان کو جو برما کو جو ہے انہوں نے سب کونٹیننٹ سے ملک کر لیا یہ آپ جات کر لیں ٹھیک ہے برما کو انہوں نے سب کونٹیننٹ سے الگ کر لیا پہلے کیا تھا برما سب کونٹیننٹ کا ہی پار تھا برما کا دوسرا نام میں یہاں پہ لکھتا ہوں جو اس کا موڈن نیمے وہ ہے میامر ٹھیک ہے جی میامر یہ اس کا دوسرا نیمے تو برما کو بھی الگ کیا گیا سب کنٹینٹ سے وہ اسی ایک اسی ایک کے ذریعے ٹھیک ہے اسی ایک ٹمک آ گیا تھا تو یہ آپ یاد کریں اچھا ایمپلیمنٹ رائیلا ایمپلیمنٹ مطلب کسی چیز کو عمل ملانا ٹھیک ہے انفورس کرنا نافذ کر دینا ٹھیک ہے جی تو یہ بنا تو نائنٹین تھرٹی پائر میں لیکن ایمپلیمنٹ کب ہوا عمل میں کب لائیا گیا ٹھیک ہے سمپلی کہتے ہیں جیسے لاغو کب ہوا وہ نائنٹین تھرٹی سکس میں ہوا تھا اچھا اب آپ کے لیے جو ہے نا یہاں پہ کسٹنز ہیں یہ چیزیں ہم نے تقریباً پڑھی بھی پچھلی کلاسز میں پہلا کسٹن یہ ہے کہ وینڈیڈ کیبینیٹ مشن ویزٹ انڈیا یہ مجھے کون سا سپائی بتائے گا ٹھیک ہے جلدی جلدی بتائیں دیکھیں جلدی بتائیں تھوڑا پارٹسپیٹ کریں تھوڑا ایکٹیو رول اپنا جو ہے نا یہاں پہ کلاس میں ظاہر کریں دیکھوں بھائی روزوں کی برکت روزے کی برکتیں جو ہے نظر آ رہی ہیں یا نہیں ابھی سالی میں تو کون بتائے گا سبا عویس چویریہ کشش تو کیا لگا لوگ ہے رہے کوئی مستان نہیں نہیں آیا تو دیکھ لیتے ہیں ڈیسی میں کیا مارینہ دوبارہ بتائیں ڈیسی مارینہ ایکسیلنٹ دیکھیں ایکسیلنٹ آپ کی بھی ایک ڈیسیلنٹ آپ کی بھی ایک ٹاپ کی ہوئی انشاءاللہ جب آپ آئی ڈی آئیں گی تو آپ کو آپ کی حمالت ضرور مل جائے گی ٹھیک ہے یہ نوٹ کرتے جائیں ٹھیک ہے مارچ نائنٹین ایڈڈ فورٹی سکس میں ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ مارینہ اچھا دوسرا کوشن ہے وین واس تمرا کنفرنس کرل بائے لورڈ ویول مرا کنفرنس ہم نے پڑھی تھی نا ٹھیک ہے لورڈ ویول نے کرائی تھی تو وہ کب کرائی تھی صرف یہ ہی بتا دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر ان کے انہیں ایڈس کے یہ ہی کوئی ہیں ٹھیک ہے مزید اتنا دیٹم جوئی نہیں آتے ان کے کوشن نہیں آتے ٹس مارے 1945 , june 1945 , 1945 역 eight casting ant aventageфین تکی لگتا ہے آپ جو اے نا مجھ سے کافی ٹفیا جو ہے جینا جیٹ جائیں گے آج ہم ڈجلے تو جون 24 1945 میں ہیں ڈجیزیکلی جو ہے نا لڈری fig میں یہ کانفروں test کرائی تھی اچھا ٹیسرا کوشن ہے weer ending jusha gandhy ڈاکس Ну даam ڈاکس ہفن wire یہ مجھے کون بتائے گا hinah gandhi ڈاکس یہ کب ہوئی دی یہ ہم نے پڑھا بھی تھا پچھلی کلاس میں باقاعدہ سے پڑھا تھا سپٹمبر 1944 ایکسیلنٹ 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 کس کس نے بتایا تمہیں اس کے نیم نوٹ کرنوں تافی کے لیے یہ کس کس نے بتایا کرریکٹ جویریا سومرو اور کس نے بتایا اور کس نے بتایا جلدی کریں میں نیم نوٹ جس کی جتنی نوٹ کرتے ہیں انشاءاللہ جواب آئی بھی آئیں گے تو آپ کو می اکیڈمی کی طرف سے دی جائیں گی اچھا اب پورت کوششن ہے گورنمنٹ آف انڈیا ایک نائنٹین ہنڈر تھرٹی فائر ایف ایپلی میٹڈ ایکسیلنٹ 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 1936 ایکسیلنٹ ڈرائی لہا چلو تاہاں بھی میدان میں چی وہاں تاہاں بھی مطلب ترافی کٹی ہو آہا موڑے ہو نا لیکن تو مجھا جا کافی پیسا آنے تاہاں کتم کر رہا ہی دو تاہن میں داؤ کار نامہ چ شاکنمچ اچھیلنٹ� خیوشا cięٹی پھر adjustment ہے موڑے ہو نائنkek نقویوں نےانگ کچھ نہ کریں موڑے ہو نائم ان کے ٹھوکنا ہی لوڈ کو مطابق فن رہتی نوڈ جلو آنے کے لئے گورنمنٹ گورنمنٹ اپ انڈیا 1919 is also known as یہ کون بتائے گا کشش کے لیے کم سر مونٹر مجھے کلیر نہیں آرہا یا باقیوں کو بھی نہیں آرہا کلیر آپ کا ہوئی اس کے لیے نہیں آرہا شاید بیگراؤنڈ پہ چل رہا ہے آپ چیٹ کر لیں آمیر بھلے میں چیٹ میں دیکھ لوں گا جی جی کوئی اور بتائے سر مونٹیگ مونٹیگ کیا مونٹیگ کیا سر چیٹ بوکس میں آنسر دیئے ہیں نو اچھا آمیر نے لکھا ہے جی موس فورڈ ٹھیک ہے کسی نے لکھا ہے سباہی نے لکھا ہے مونٹیگ سمتھنگ اچھا سمتھنگ چلیں ٹھیک ہے سمتھنگ کو تلاش کرتے ہیں ایکسیلنٹ ٹھیک ہے آمیر آپ کو بھی ایکسیلنٹ سبا آپ کو ایکسیلنٹ امنگ نے بھی تھوڑا بہت بتایا اسے بھی ایکسیلنٹ جنہوں نے بھی بتایا ٹھیک ہے ان سب کو ایکسیلنٹ پھائی اور ان سب کیٹا پھر ہو گئی تو مونٹیگ چیمس بار ریفارم اچھا ڈینڈین کاؤنسل 1909 ڈینڈین ایس اسو نو آن ایس یہ کون بتائے گا ملے 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 مورلے مینٹو جس نے کہا اس کا کرے اس نے کشش آپ نے دوبارہ مولی مینٹو کا نہیں جی 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 بی بھی ٹافی تھی وی ٹھیکا سایہ آت کن دو بی بی ٹافی انجی اکیلی منجی چالہ ٹھیکا سایہا سایہا میٹو مولے ریفارمز اگزیکلی ٹھیک ہے تو یہ کوشن جو اینا آئیں گے تو اسی طریقے سے آئیں گے اچھا اس کے لئے کچھ جو اینا اسی کے ساتھ ساتھ پاکستان دیکھیں آزاد کراتے جا رہے ہیں تو تھوڑا دنیا پر بھی نظر ہونا لازمی ہے ٹھیک ہے ایسا نہیں کہ جو ہے نا پاکستان کو آزاد کرنا ہے دنیا کا گوچتہ پتہ ہی نہیں ہے تو تھوڑا بڑ نولیج کو دنیا کو بھی اسی کے ساتھ ہی چلاتے ہیں تو یہ کچھ مسلم کنٹریز ہیں ایشیا میں ٹھیک ہے یہ والی مسلم کنٹریز کچھ ہم نے پہلے بھی پڑھی تھی ساؤت ایشیا میں ٹھیک ہے ساؤت ایشیا سری لانگا بانگلہ دیش نپال پاکستان انڈیا سیر لنکا بھی مسلم کنٹری آج سیلانٹ مالدیو مجھے میں نے سوال کیا تھا ساؤت ایسیا میں مسلم کنٹریز کون سی پڑھنی دے مسلم کنٹریز سیر لنکا تو مسلم کنٹری نہیں ہے نا اینڈیا ساؤت ایسیا میں مسلم کنٹریز مالدیو مسلم کنٹریز تھوڑی نا ہے پاکستان ہے افغانستان ہے بنگلہ دیش ہے ٹھیک ہے یہ یہ تین کنٹریز ہے یہ ہے یہ ہے افغانسطان پاکستان بنگلہ دیش ایچاری کنٹریز ایک اچاری کیو ٹریٹ ایو ٹیونا پاکستان مالدی بنگلہ دیش احانسطان مالدی مسلم کنٹریہ مالدی ٹھیک ہے چاہے ہیں صرف میں چاہے ہو اچھا ٹھیک ہے تیجہوں نا پاکستان بنگلہ دیش ہے افغانستان سوری سوری ایکسیلنٹ سنجھنا چلیں تو اب یہ کچھ کنٹری جو ہم پڑھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں ایشیا میں کچھ کنٹری سب سے پہلے تو یو اے ٹھیک ہے یو اے کی فل فارم کیا ہے یو اے کی فل فارم ہے یہ بھی آپ یاد کرنے ہیں ٹھیک ہے اور یو اے کا جو کپیٹل ہے وہ کون ہے کون سا ہے وہ ہے ابودھابی ٹھیک ہے اور جو کرنسی ہے یو اے کی وہ ہے یو اے دھرم ٹھیک ہے یہ آپ یاد کرنے ہیں اس کے علاوہ یمن یہ بھی ایشیا میں ہے اور یمن کا جو کپیٹل ہے وہ ہے سنا ٹھیک ہے وہ ہے سنا ٹھیک ہے یہ اس کا کپیٹل ہے اور اس کے علاوہ جو وہاں پہ کرنسی یوں جاتی وہ ہوتی ہے ریال اور سیریا کے اگر ہم بات کریں ٹھیک ہے سیریا کا جو کپیٹل ہے وہ دمسکس دمسکس کا دوسرا نیم کیا ہے کوئی مجھے بتا ہے دمسکس ہم انگلیس میں کہتے ہیں لیکن اس کو عربی میں یا ہم اردو میں دمسکس کو کیا کہتے ہیں اور سیریا کو ہم کیا کہتے ہیں دوسرا نیم سیریا کا کوئی بھی مجھے بتا یہاں پہ آمیر آمیر کا تو وہ اس نہیں ہے گا ترکی نہیں نہیں ترکی تو نہیں ہے اس کو دمسک کہتے ہیں ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ اس کو دمسک کہتے ہیں میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں اور اس کے لئے سیریا کو کیا کہتے ہیں سیریا کو کیا کہتے ہیں سر ساوری ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ ٹھیک ہے اور جو کرنسی ہوتی ہے وہاں پہ وہ ہوتی ہے سیریا پاؤنڈ ٹھیک ہے جی اور اس کے علاوہ سعودی عربیا ٹھیک ہے یہ بھی مسلم کنٹری ہے اور اس کا جو کیپٹل ہے وہ ریاد ہے اور وہاں پہ جو کرنسی ہوتی ہے وہ دیا اور قطر کی اگر بات کریں یہ بھی مسلم کنٹری ہے اس کا کیپٹل یہ وہ ہے دوہا ٹھیک ہے اور قطر سے ریلیٹڈ ایک کرنٹ آفیس کا اگر پوسن میں پوسن آ جائے نا کہ جو پیپا کا جو فوٹبال ورلڈ کپ ابھی ہوا تھا ٹھیک ہے وہ یہ کہاں پہ ہوا تھا یہ ابھی 2023 کا یہ ادھر قطر نہیں ہوا تھا ٹھیک ہے جی آپ یاد کر لیں پیپا کا جو یہ ورلڈ کپ ہے نا ابھی ابھی recently یہ ہوا تھا تو یہ یہیں پہ ہوا تھا ٹھیک ہے قطر میں ہوا تھا ٹھیک ہے نا باتیں سمجھ آ رہی ہیں نا آپ کو یہ ڈینہ ڈینہ 2018 میں فرانس کا ٹیوی وی آئیں بہتا چوڑا میں جرمانی آواز کٹ تھے دنسلو 2023 میں ہوا تھا یا 2022 میں 22 میں ہوا تھا سر 23 میں ہوا تھا نا نا سر 22 میں تھے ہوئے ہو 22 سر 22 لکھتے تھے یہی مجھے کنفیجن تھی اسے لیے میں نے 23 میں تھا دیا ٹھیک ہے جی تو فیپا کا جو ورڈ کپ 2022 کا 2022 کا یہ یہی قطر میں ہوا تھا تو اس کا کپیٹل دوہا ہے اور اس کے علاوہ جو کرنسی ہے قطر کی وہ ہے قطری ریال اور اس کے علاوہ اومان یہ بھی مسلم کنٹری ہے اس کا جو کپیٹل ہے وہ ہے مسکت ٹھیک ہے اور اس کی جو کرنسی وہ ہے اومانی ریال اور اس کے علاوہ ٹھیک ہے جی جسٹ ای منٹ اچھا اس کے علاوہ پھر آتے ہیں ملیشیا پہ تو ملیشیا بھی ایک مسلم کنٹری ہے اس کا کپیٹل ہے کولا لمپورٹ ٹھیک ہے جی اور اس کے علاوہ اس کی جو کرنسی وہ ہے رنگٹ اس کے علاوہ کوئیت پر آتے ہیں ٹھیک ہے ہے ٹھیک ہے یاد کرنے میں کوئید کا کیپیٹل بھی کوئید سٹی اور اس کے علاوہ اس کی جو کرنسی یہ وہ ہے کوئید دینار اور ایسے ہی جو ٹینھ نمبر پر ابھی یہاں پہ دیکھنا ہے وہ ہے کرگزستان کرگزستان اس کا جو کیپیٹل وہ ہے بشکیک اور اس کی جو کرنسی ہے وہ ہے سون ایسے ہی جوردن کی اگر ہم بات کریں تو اس کا کرنسی ہے وہ جوردینین ڈینار ہے دینار ٹھیک ہے جس کو دینار کہتے ہیں ہم سمپلی اور کزاکستان اس کی جو اس کا جو کیپٹل ہے وہ ہے آستانہ اور اس کی جو کرنسی ہے ٹھیک ہے وہ ہے ٹینج اور ازبیکستان کی اگر بات کریں تو اس کا جو کیپٹل ہے وہ ہے تشکین اور اس کی جو کرنسی ہے وہ ہے ازبیکستانی سوام ایسے ہی ترکمینستان کی اگر بات کریں تو اس کا کیپٹل ہے اشگبات ٹھیک ہے کیا ہے اس کا کیپٹل اشگبات اور اس کی جو کرنسی ہے وہ ہے منات ٹھیک ہے تو آئی کہ یہ چیزیں تو آپ کو کلیر ہوں گی اس میں کچھ اتنی کنسیپچول باتیں تو ہے نہیں ٹھیک ہے جو باتیں تھیں مزید ایک سٹرانٹ فارمیشن میں نے آپ کو بتا دی اس کے علاوہ پھر آتے ہیں تو ٹرکی جو ہے اور ٹرکی یہ دیکھیں ایک ایسی کنٹری ہے جو ایشیا میں بھی آتا ہے ٹھیک ہے اور یورپ جو کنٹیننٹ ہے اس میں بھی آتا ہے کچھ اس کا پارٹ جو ہے نا وہ ایشیا میں اور کچھ جو اس کا پارٹ ہے وہ کہاں پہ وہ یورپ میں ھیک ہے جی اس نے جو کلچر بھی ہیں ہاںבیلکور کلچر میں ہیں زہر آبا TBER ایشیا امیفیا یورپ میں ایسی یورپی co لو ہے ٹرکی جو ہیں یہ صرف سیہ میں نہیں ہے اس کا کچھ ہیں ایسیا میں اور کچھ جو ایورپ میں کمپٹل کی بات کریں تو وہ ہے انکارا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو ٹرکی لی رہا ہے یہ اس کی کرنسی ہے اور اس کے علاوہ ایراق کی اگر بات کریں ٹھیک ہے ایراک تو ہمارے نزدیک یہ اتنا دور نہیں ہے ٹھیک ہے تو ایراک کا جو کیپیٹل ہے وہ ہے بغداد اور اس کی اگر کرنسی کی بات کریں وہ ہے ایراک کی دینار ایسے انڈونیشیا کی اگر بات کریں تو انڈونیشیا کا جو کیپیٹل ہے وہ ہے جکار تھا اور اس کی کرنسی ہے روپیا ٹھیک ہے اور آزربائی جان کی بات کریں تو اس کا کیپیٹل ہے باکو اور اس کی جو کرنسی ہے وہ ہے منات اور یہ جو چاروں ہیں اگر ہم آگے یہ سے پڑھتے جائیں گے تو ٹائم لگ جائے گا ٹھیک ہے یہ تو آپ یاد کر لیں گے نا مزید آگے نیچے والی کنٹریز ٹھیک ہے پچھلے میں سے بھی میں آپ کو بتاتا جلوں جو ابھی ادھر ہم نے یہ پڑھا نا تو اس میں بھی یہ دیکھیں جو کنٹریز ہیں جن کے آتے ہیں جیسے یو اے ہو گیا اس کے علاوہ سعودی عربیا قطر ہو گیا امان ٹھیک ہے ملیشیا قوید اس کے علاوہ اور کون سا یہ یہ جو کنٹریز ہیں ٹھیک ہے یہ مطلب جو ہے نا واقعیدہ ایمپورٹنٹ ہے یہ مطلب جو ہے نا آتے ہیں ٹیسٹ میں ان سے ریلیڈیڈ مطلب کیپٹل یا کرنسی کا سوال تو یہ یہ جو ہے نا میں جو میں نے ٹک کر دی ہیں تو یہ بھی آپ اپنے جو نوٹس میں ٹک کر دیجئے گا ٹھیک ہے اور اس کو دیکھیں آپ اسے بھی یاد کر سکتے ہیں کہ یہ جو کرنسی ہیں نا تو دیکھیں جس میں درہم جو ہے کرنسی کاما نے آپ لسٹ بنائے کنٹریز کی ٹھیک ہے جس کی درہمیں کرنسی ان کی الگ لسٹ بنائیں ٹھیک ہے جس کی پانڈ ہے اس کی الگ بنائیں جس کا ڈولر ہے اس کی الگ جس کے دینار ہے اس کی الگ تو ایسے کیا ہوگا کہ آپ کو یاد کرنے میں جو ہے نا چیزیں یاد آسانی لگے گی ٹھیک ہے جی اچھا جویریہ کے لیے ہیں اس لیکچر کے حوالے سے لگ رہا ہے کہ اگلا ٹیسٹ دھماکے دار ہوگا ہاں جویریہ بلکل ٹھیک ہے نو ڈاؤٹ اگلا ٹیسٹ جو ہے واقعی دھماکے دار ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پہ نظریں جمعہ رکھیں اپنی اچھا تو یہ چیزیں تو میں نے آپ کو پڑھا لیں باقی یہ جو نیچھے ہیں ٹھیک ہے چھ ساتھ ملک کی آپ کو جوئنا پڑ لیجئے گا میں آپ کو آپ کے ساتھ اچھا تو اب آتے ہیں بھائی اپنے ملک کو آزاد کرانے تو آزاد کرائے ملک کو یا ایسے ہی چھوڑنے دیں کیا کہا لیا آپ کا تو وہ تو کنی کا کرائی چھوڑا ساں تمہاری کنی کا آزاد کرائے وہاں انہی سو چھائیت علی میں انہی سو چھائیت علی میں کشش واہ واہ بھائی بدوریسو کشش چیتی انہی سو چھائیت علی میں جکوا ملک کو آزاد کرائے چے پڑ لیا آپ کی کشش ٹھیک ہےえー تکڑ navy علیہ لوگ کو آزاد کرائے Pearl عندہ اور م کرو گی کے سا ہی اس سے اچھا ہی آزاد کرائےиф اب کو ٹھیک ہے ٹھیک ہی چھائیت علی اور پہتے ہیں Stephanie سو چھچو کرOPبہ جیا اور تو وہی پہتے ہیں ہی کشش ٹھیک ہے abbiamo ہی سڑ Smack assim سو ٹھیک ہے سا لقد اسے دے نمائے بھائی چھؤڑی ڈی legal بلکل بلکل ٹھیک ہے ایک سال آگے میں جو کو حجرت کرے آئی رہے باتہ یہ نا انہی سو ستے تاریم مطلب چڑھیں ٹھیک ہے سرپندہ آیا باز ہے نا تنہیں سار لگی بھی ہو سانکھ آچا چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے شکر آتا ہاں چیئے ہون ٹھیک ہے تو اب آتے ہیں ملک کو جی آزاد کراتے ہیں ٹھیک ہے پوسٹ پارٹیشن تو پری پارٹیشن ہم نے باقاعدہ کمپلیٹ کر لی ٹھیک ہے پوسٹ پارٹیشن ہے پوسٹ کی مراد کیا بعد میں ٹھیک ہے اور پری کی ہوتی ہے پہلے آفٹر تو مطلب پارٹیشن کے آفٹر ٹھیک ہے پارٹیشن اور پارٹیشن کے آفٹر جو چیزیں ہیں وہ ہم پڑھیں گے پارٹیشن جب ہوئی تو دو ملک جو ہے وہ وجود میں آئے ایک تو انڈیا تھا اور دوسرا پاکستان تھا ہم پاکستان میں رہنے والے ہیں تو ہمارا ملک کا بازہ دعا اس کے بارے میں پڑھتے ہیں سب سے پہلے تھوڑ جو ہے نا یہ چیزیں پڑھیں گے نائنٹین انڈیڈ فورٹی سیون سے لے نائنٹین انڈیڈ فورٹی پور میں جو انیشل فیز تھا اس میں کیا ہوا اسے ریلیٹڈ کون کون سے کوسٹن جو این آپ کے لیے آ سکتے ہیں وہ ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ میں نے آپ کو ابھی ابھی بتایا کہ یہ پچھلے شاید لیکچر میں پڑھا تھا یہاں بھی بتایا جو انڈیان انڈیڈ فورٹی سیون کا وہ بنایا گیا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ اب جو اینا پارٹیشن ہوگی اور یہ منظور کب ہوا تھا ٹھیک ایٹین جولائی نائنٹین انڈیڈ فورٹی سیون کو تو اسی رئے اس کو انڈیان انڈیڈ فورٹی سیون کہتے ہیں اور اس کے علاوہ ریڈ کلیف آوارڈ پر اگر آتے ہیں تو ریڈ کلیف آوارڈ کا دوسرا نام کیا ہے کسی کو یاد ہے یا نہیں اس کی کلاس میں ہی ہم نے پڑھا تھا یہ مجھے کون بتائے گا امیر سبا عویز جویریہ امانگ زنیشہ راہیلا ریڈ کلیف آوارڈ کا دوسرا نام کیا ہے جلدی بتاؤ نو جوان نو سپاہیوں کہاں چلے گئے سیر سیمنٹ ریسن نہیں 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 یہ تو نہیں تھا کوئی اور بتا دے کوئی اور دھکا لگا ہے ریڈ کلیف آوارڈ کا دوسرا نام کیا چلے گی ڈھیک ہے لگتا ہے آپ اپنے کافی سارے سارے جیت لیاں جی ریڈی ڈھیک ہے مانٹ مونٹ کلیفٹی کلیفٹ پارٹیشن اوارڈ نا 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 کچھ لگ بھگائے ہو چلو بتایا ہوں پہ ٹھیکا ریڈ کلیف لائن ٹھیکا ریڈ کلیف آوارڈ میں ہی لیس ہو نا ریڈ کلیف لائن ہی ہو ساں پڑے ہو اسے ریڈ کلیف لائن مطلب چھا ہوئی جنہیں میں تب یہ کیا تھی ہوگو میں بتاتا ہوں تاکہ سبھی کو سمجھ میں آجائے تو ریڈ کلیف آوارڈ پارٹیشن سے لیٹڈ اس میں یہ کہا گیا تھا کہ مطلب پارٹیشن تو ہو کہاں تک ہو ٹھیک ہے کون سلائے کے الگ ہوں تو ریڈ کلیف آوارڈ میں جو ہے نا یہ ریڈ کلیف لائن تھی ٹھیک ہے ریڈ کلیف لائن بنائی گئی تھی مطلب وہ اس میرے پہ اس لیے اس کو ریڈ کلیف لائن بھی کہا جاتا ہے اور اپوائنٹڈ ڈے جو پارٹیشن کے لیے تھا انڈیا کو مطلب جو حصوں میں تقسیم کرنے جا رہے تھے تو جو اپوائنٹڈ ڈے انہوں نے کہا تھا وہ بیٹی سلکہ نے کہا تھا پیفٹین اگست نائیٹین ایڈیٹ پورٹیشن تھا ٹھیک ہے اور ماؤنٹ بیٹن پلین ٹھیک ہے اس میں بھی یہی کہا گیا یہ مانا گیا کہ اب جو ہے انڈیا کے دو ایسے کیے جائیں ٹھیک ہے اور پاکستان اور انڈیا بنایا جائے اچھا تو اسے ریلیٹڈ یہ کو سناتا ہے ابھی ٹھیک ہے پاکستان کی جب پاکستان آزاد ہوا دوست ہیں جو انڈیا کا وائس رائے تھا وہ کون تھا یہ میں نے وائس رائے کہ اس کا نیم نہیں لکھا ہے ٹھیک ہے تو مجھے بتائیں تو پھر میں آپ کو ٹھو کراتا ہوں اسکین پہ کہ جب پاکستان آزاد ہوا تھا تو وائس رائے جو تھا انڈیا کا وہ کون تھا وائس رائے کون تھا انڈیا سجل سجل آپ بلکل بھی پارٹسپیٹ نہیں کر رہی ہیں ٹھیک ہے سجل آپ کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلو ماریا سجل آپ بتا دے سجل سجل کو میری آواز آ رہی ہے یا نہیں آ رہی سجل سجل نے امسر دے دیا انہوں نے کہا ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ ٹھیک ہے سجل نے جو کہنا سی امسر یہ میں پہ پاکستان آزاد ہوا تھا یہ انڈیا کی پارٹیشن ہوئی تھی تو دیکھیں پاکستان اس ٹیم جو ہے نا دو حصے تھے ایک تو ویسٹ میں ہے ویسٹ پاکستان اور دوسرا جو یہ اس پاکستان بینگال کی سائٹ پہ ٹھیک ہے جو ابھی بنگلہ دش بن چکا ہے تو یہ پورا پاکستان دیکھیں ویسٹ پاکستان ہے ادھر یہ والا سارا ٹھیک ہے تو یہ کشمیر کا جو علاقہ یہ کنفلیکٹڈ ہے ابھی تک ٹھیک ہے ابھی تک اس پر تضاعت چند آئے ٹھیک ہے کہ یہ کس کا ایسا جائے کس کے ایسے میں جائے اور یہ باقی جو سارا یہ انڈیا تھا ٹھیک ہے اور ہیدر آباد یہ جو باقی جو علاقے نا دوسرے کلرز میں ٹھیک ہے تو ان پر مطلب جو اقتلاف تھے جو ابھی تک بھی ہیں ٹھیک ہے پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں تو یہ اس ٹیم کا مبتہ اور یہاں پہ بھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو دیکھیں یہ جو ہے نا اس ٹیم پارٹیشن ایسے ہوئی تھی پاکستان کے اسے جو ہے نا یہ اسے تقسیم کیے گئے تھے اور اس کے علاوہ دیکھیں آپ باتیں پاکستان جب آزاد ہو گیا تو ایک انڈیپینڈن اور سوورین اسٹیٹ بن گیا انڈیپینڈن مطلب آزاد اور سوورین کہتے ہیں خود مختیار ٹھیک ہے خود مختیار مطلب وہ کنٹری جو اپنے فیصلے خود لے اس کو سوورین کرتے ہیں ٹھیک ہے باہر کی طاقت کی کوئی بھی انٹر فریرنس نہ ہو اس کے اسٹیٹ میں تو اسے کہتے ہیں سوورین اسٹیٹ ایک مسلم اسٹیٹ یہ بنی اور سوورین تھی انڈیپینڈنٹ تھی تو اس کے اگر ایریا کی ہم بات کریں ٹھیک ہے تو ایریا اس اسے رہے تراب دیکھیں یہ جیوگرافیکل رہے نا پاکستان کے جیوگرافیکل ٹائپ کی کوشنز ہے اس میں تو یہ کوشن آتا ہے کہ ٹوٹل ایریا اور پاکستان وہ کتنا ہے اس وقت وہ ہے ٹھیک ہے سی ملیک نائیٹی سکھ تاؤزن نائیٹی سکھ اسکوائر کلومیٹر ٹھیک ہے یہ اس کی اس کو ایسے بھی ہم لکھتے ہیں میت میں تھی پڑھا ہوگا نا ایسے ٹھیک ہے اس کا پتا ہے نا یہ سر پتا ہے یہ سر پتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اور ایسے سندھ کا جو ایریا سندھ پروینس کا وہ کتنا ہے اور یہ پرسندے جو میں اگر آجے گوشنک کے کتنا پرسند ہے پورے پاکستان کے ایریا کا یہ سیونٹین پوائنٹ سیون پرسنٹ ہے ایسی پنجاب کا ایریا وہ کتنا ہے وہ ہے ٹھیک ہے ٹو لیک فائیو تھاوزر ٹری ہندر ایڈ پورٹی فائی ٹھیک ہے جی سکوائر کلومیٹر ہو یہ پرسنٹیج میں کتنا ہے ٹویٹی فائیو پوائنٹ ایٹ پرسنٹ اور اس کے علاوہ کے پی کے اس کی اگر بات کریں تو سیونٹی فور تھاوزن فائیو ہندر ایڈ ٹوائر کلومیٹر یہ نائن پوائنٹ فور پرسنٹ آف دے ٹوٹل ایڈ آف پاکستان ہے اور بلوچستان کی بات کریں تو یہ دیکھیں اس کا ہے ٹھری لیک سیونٹی فور تھاوزن ونہنڈ نینٹی سکوائر کلومیٹر اور پسنٹیج میں بات کرنے تو فورٹی ٹری پوائنٹ سکس پرسنٹ ٹھیک ہے ایسے یہ اسلام آبا جو کپیٹر ٹیٹوری ہے ٹھیک ہے جو دارل حکومت ہے اس کا جو شروع میں ہم نے پڑھا تھا میں نے پڑھا ہی تھی کسی لیکچر میں شاید اس کو ڈسکس کیا تھا ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا یا نہیں کیا تھا جی سر کیا تھا تو اس کی فور پرم کیا ہے فور پرم کی کوئی بھی بتا دے یہ فور پرم کی کوئی بھی بتا دے ٹھیک ہے کسی کو بھی نہیں آرہا کیا ہوا بھول گئے اچھا چلیں ٹھیک چا میں یہاں پہ لیکھتے تھا ہوں ٹھیک ہے پیڈرالی پیڈرالی ایڈمنیسٹرڈ ٹرائبلز ایڈیاز ٹھیک ہے سر کبھائلی علاقے بھی کہتے ہیں وہ تمہیں جی جی سر یہ ایمپورٹر نے ٹیسٹ میں یہ آئیں گے ایڈیاز ہوگی رہا ایڈیاز میں ہوں بتاتا ہوں کون کون سے آتے ہیں ہم بتاتا جا رہا ہوں نا یہاں سے ایمپورٹنٹ ہے ایک تو یہ پاکستان کا ٹوٹل ایڈیا یہ ہے اب دیکھیں اس اور جو ہے نا یہ تو آپ یاد کر لیں پاکستان کا ٹوٹل ایڈیا یہ ایمپورٹنٹ یہ مطلب آتا رہتا ہے ٹھیک ہے اب نہ آیا تو وہ ایک الگ بات ہے لیکن آتا رہتا ہے ٹھیک ہے کسی نے کسی ٹیسٹ میں آتا ہے اور سندھ کا بھی آ سکتا ہے بلکل بلکل یہ بھی ہے بلکل اور سکھر آئی بھی بھی سندھ میں ہے تو یہ بھی ایمپورٹنٹ ہوا اب اس سے دیکھیں اور کیسے کوسن آ سکتے ہیں اب دیکھیں سب سے جو لارجسٹ پروینس ایڈیا وائز اب یہاں پہ آپ کے پاس ڈیٹا ہے کون بلکل 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 پہ آنکر بلکل بلکل ایسے کوسن آئیں گے ٹھیک ہے کہ وچیس پروینس پروینس پاکستان اور پکستان ایڈیاolitیا میکنہ بتا ہے چکے ایسے ہی دیگر بلکل 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 گلے بلکل دیکھیں ایسے کس ملوائیں گے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اگر پاپولیشن کی بات کی جائے تو پاکستان کا جہاں پہ سب سے زیادہ پنجاب 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 ٹھیک ہے پنجاب اس کا میں یہاں پہ لکھ دیا رہا ہوں ٹھیک ہے ڈینک بنا کے ٹھیک ہے یہ جو ہے پاپولیشن پاکستان کا ٹھیک ہے جی پاپولیشن پاکستان 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 میں رہتی ہے اور سب سے کم آباد بلوچستان ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میں لنک دے رہا ہوں یہاں سے دیکھیں ایریا میں تو ایریا میں زیادہ ہے اور پاپولیشن کا میں اس کی بجا کیا ہے وہ میں بتا رہا ہوں ٹھیک ہے پہلے یہ میں لکھوں یہ جو ہے لیسٹ پاپولیس ہے یہ کس نے گوشن کیا اس کو میں رہیلہ نے اس لیے کیونکہ بلوچستان تہیریا ہے وہاں پہ سرپ پہاڑی پہنے ہیں اس لیے وہاں پہ اتنی زیادہ آبادی ہے ٹھیک ہے اور یہ پنجاب کا آبادی ہے ٹھیک ہے دیکھیں اور ایسا ہی دیکھیں ہاں پھر کی پکے میں مجھے بھی مطلب آبادی کم ہے ٹھیک ہے پہلے نمبر پر پنجاب دوسرے نمبر پہ سند میں پنجاب اور سندھ جو یہ جو دو الائک ہے نا یہ پہاڑی الائک ہیں تو یہاں پہ اس لئے آبادی کم ہوتی ہے اور دور دور ہوتی ہے بہت اس لئے یہاں بھی آبادی کم ہے ٹھیک ہے رائیلا میں بھی یوں ہنجھے کہ لیک آف ریسورسز ہی ہوتے ہیں ہاں لیک آف ریسورسز ہی ہوتے ہیں ہاں لیک آف ریسورسز ایسا مطلب کیا ریسورسز ہی ہوتا ہے ایسا مطلب کیا ریسورسز ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس حوالے سے یہ بھی ریسورسز ہی ہے نوڈکو ہمیں پیسیلٹیز کچھ کم ہے یہ بھی ریسورسز ہے رائیلا نوڈکو ٹھیک ہے یہ انفرمیشن جو ہے نا موسٹ امپورٹنٹ جو اس میں سے آتی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیئے تو آپ نوڈکو کر لیجیگا اچھا اب آگے چلتے ہیں تو دیکھیں جب پاکستان آزاد ہوا یہ میں نے آپ کو بتا ہے پاکستان اور پاکستان پاکستان میں کون کون سے علاقہ تھے تقریبا جو بینگال کا پروس وہ آیا تھا اور اس میں کلکتہ اور سلہت کا جو ہے کلکتہ اس میں نہیں تھا باقی بینگال کا پروس وہ آیا تھا اور سلہت کا جو علاقہ ہے وہ آیا تھا پاکستان میں پنجاب پھن بلچستان دا نورت ویسٹ فرنٹیر پروس جس کو ابھی امکی پی کی کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو چار صوبے پاکستان کے سمیت اور پرنسلی اسٹیٹس مطلب وہ جہاں پہ پرنس حکومت کرتے تھے ٹھیک ہے شہزاد حکومت کرتے تھے وہاں پہ ایک ایک سبکونٹینینڈ میں آہ تو وہ کونسی اسٹیٹس نہیں دی سواد چترال ہم بھونزا گلگیت بار کو یہ پرنسلی اسٹیٹس آئی لیے یہ پرنسلی اسٹیٹس والا اگر آپ یاد نہ کریں بینوں اس کا جو نہ کوئی ایشون ہوئی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ باتیں پاکستان پر تو دیکھیں ابھی ہم نے پاکستان کو بھائی آدھات کرایا ہے ٹھیک ہے تو کب آدھات کرایا ہے ٹھیک ہے یہ اگر کوشن آ جائے پاکستان کیمنٹو بین ٹھیک ہے تو وہ جو ہے ٹھیک ہے یہ کوشن ایسے بھی آ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے وی سیلیبریٹ انڈپینڈنس ایبری ڈیو پاکستان تو وہ بھی 14 اگسٹ ہوگا ٹھیک ہے تو یہ باتیں سمجھ رہی ہیں نا آپ سب کو ڈائیلہ جویریہ کشش شویز آ رہی ہے ایک سیلنٹ کے مطلب ایسے جو ہے نا کوشنز آئیں گے آپ کے اور فاؤنڈر پاکستان کے بھائی کون بنے وہ قائدے زمامہمد علی جناہ کے پیٹل جو ہے وہ کون سا تھا وہ کراچی تھا پہلا ٹھیک ہے یہ آپ یاد کریں اب یہ کوشن ایک تو یہ آتا ہے کہ بھائی وچواز دا ٹھیک ہے فارمہ کے پیٹل آف پاکستان تو وہ بھائی جو فارمہ کے پیٹل تھا پرانہ ٹھیک ہے اوڈ کے پیٹل وہ کراچی تھا اب نیو اسلام آباد ہے لیکن یہ کوشن آ سکتا ہے کہ بین اسلام آباد بکیم کے پیٹل آف پاکستان آپ کے پاس کیا آنسا ہوگا کون بتائے گا یہ مجھے بین اسلام آباد بکیم کے پیٹل آف پاکستان یہ بتا دیں ایکسیلنٹ 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 آپ تو بھائی آج چھا گئے اسلام آباد جو اول نیم چھائے اسلام آباد جو نالو اسلام آباد پیٹل ہوں ٹھیک ڈالو اسلام آل نگنے میکنے ہیں کولا چین ہیں کولا چین ہے کولا چی مجھے کیا آسم تک اچھا تو یہ دیکھیں آپ نے سبھی بلپور صحیح بتایا کہ اس ناوا جو ہے وہ 40 اگرس 1947 کو کپٹل بنا تھا رائٹ افٹر 40 یئرز ٹھیک ہے انڈرپینڈنس پاکستان اور کرنسی پاکستانی روپی پاکستان کی بنائی گئی ٹھیک ہے اور نیشنل لینگویج جو ہے وہ تو اردو بنائی گئی نو ڈاو ٹھیک ہے اور اسے ریلیٹر میں آپ کو بتا ہوں جب پاکستان آزاد ہوا تھا نا تو دیکھیں اردو نیشنل لینگویج بنائی گئی لیکن پاکستان میں جو اردو بننے والے وہ سرے پیٹ پر سانتے ہیں اچھا میری آواز کٹ رہی ہے ابھی آ رہی ہے ابھی سہی بیچ بیچ میں تھوڑی اگر بیچ بیچ میں بیچ بیٹ پر سانتے ہیں اور ابھی بھی جو پاکستان میں اردو سپیکنگ وہ تقریباً اور سے دس پر سانت یہ زیادہ نہیں لیکن پھر بھی اس کو دیکھیں نیشنل لینگویج بنائی گیا تھا اب دیکھیں پارٹیشن میں جو ارلی ایشوز تھے اسے ریلیٹر کون کون سے کوششنز آ سکتے ہیں میں آپ کو بتا ہوں ایک تو جو کنال وارٹر ڈسپیوٹ تھا پانی کا بڑا جو مسئلہ تھا وہ پاکستان کی بیچ میں ہوا تو پھر جو انہا یہ تے پیاتا ہے بھائی جو ٹھری ویسٹرن ڈیوز ہے اب یہ یاد کریں ٹھری ویسٹرن ڈیوز پاکستان کے کون سے ہیں انڈس سرا آپ کیٹ رہی ہے اچھا کٹ رہی ہے مجھے آپ تو بالکل نہیں آ رہی اچھا اچھا تو یہ اگر کوششن آجا کہ بھائی ٹھری ویسٹرن ڈیوز جو ہیں وہ کون کون سے ہیں وہ انڈیس سے جیلہ مورچناک یہ آپ یاد کریں ویسٹرن ڈیوز میں یہ تین انڈیا سے آتے ہیں انٹر انڈیا اور یہ جو تری ویسٹرن ریورز ہیں یہ جمہو اور کشمیر کا جو ریجن ہیں وہاں سے یہ آتے ہیں ویسٹرن ریورز ٹھیک ہے جی تو اسے ریلیٹیڈ ایک اور کوششن جو آتا رہتا ہے اکثر وہ یہ کہ وین دا اینڈس وارٹرز ڈیٹی وار سائن تو دیکھیں یہ پانی کا مسئلہ تھا نا کہ بھائی دریاؤں کا جو پانی ہے ٹھیک ہے وہ پاکستان میں کتنا بھیجا جائے کتنا نہیں کیونکہ یہ جو دریاؤں ہیں ان کا پانی انڈیا سے آتا ہے نا اور کشمیر سے آتا ہے کشمیر تو پہلے ہی تیریٹوری ہے تو اسی لیے جو ہے نا یہ کوششن آتا ہے تو یہ ٹریٹی سائن ہوئی تھی انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں ٹھیک ہے جس میں پانی کا مسئلہ جو ہے اس کا حال نکالا گیا تھا تو یہ مجھے بتائیں کہ وین دا اینڈس وارٹرز ٹریٹی وارس سائن یہ کب سائن کی گئی تھی بھی سو سٹھ رہیلا چاہیتی بھی کوئی آئے نوجوان جو کو بتائے کریں نائنٹین سیپنگا چلیں جی دیکھ لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے ایکسیلنٹ رائیلا گوگل تو نتا کیوں یا یاد آتا ہو یہ وقت میں ہے جیسے رائیلا کی پکیوں ڈیٹس یاد ہیں بھائی جن کے ڈیٹس یاد ہیں نتھرم ٹھیکا ہو رائیلا تھا سوٹ کریں نورu اٹھے کی یاد evolved ڈیٹس ڈیٹس Directly parachute ڈیٹس تھے ڈیٹس تھے آئیں ٹھیک ہے جو نہیں آئیں یہ میں نے آپ کو بتا دیا یہ والی ٹھیک ہے آئی تھی اس میں سے پاکستان میں ٹھیک ہے اور ہیدر آباد وہ آنا چاہتا تھا لیکن انڈیا نے اس پر قبضہ کر لیا ایسی جونہ گار اس پر بھی انڈیا نے قبضہ کر لیا یہ اس میں سے کوئی قسطن آپ کے لیے نہیں ہے ٹھیک ہے اور یہ کشمی رشو یہ بڑا رشو ہے ٹھیک ہے جی اس سے ریڈر کو سے قسطن آئیں گے میں کہ بھئی ہم پاکستان میں نہیں جائیں گے ہم انڈیا کے جو ایسے میں جائیں گے یہ ہوا تھا اور انڈیا نے اس کو بعد میں فورس بھی کیا کہ آپ انڈیا میں آ جائیں کیونکہ پھر جو پشتون تھے پاکستان کے انہوں نے حملہ کر دیا تھا کشمیر پر تاکہ وہاں کے جو وہاں پہ بھی پشتون ہے نا کشمیر میں کشمیر جو ہے وہ پاکستان کا حصہ بن جائے تو پھر جو اینا مہاراج حری سنگھ نے انڈیا کو کہا کے آپ ساتھ دیں اور پھر جو اینا کشمیر آپ کا حصہ ہوگا تو اسے ریلیٹڈ یہ ابھی جو اینا انفرمیشن موسٹ اپورٹر نہیں کہ جو پسٹ وار آف کشمیر کشمیر ہوئی تھی انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں وہ نائنٹین فورٹی سیون سے لے کر نائنٹین فورٹی ایٹ تک تقریباً چلی تھی اور اس کی ویسے جو ڈیٹ ہے اپریشل وہ ہے اکٹوبر نائنٹین فورٹی سیون سے لے کر جنوری نائنٹین فورٹی نائن تک یہ چلی تھی تھی کہ یہ اس کی ڈیٹ ہے یہ آپ یاد کرنے ٹھیک ہے جی تو یہ جو اینا کشمیر پر پہلی جو جنگ ہوئی تھی وہ ہی تھی اور بعد میں پھر یون سیز فائر لائن جو ہے نائنٹین فورٹی نائن میں یہ کرائے گئی تھی اور سیز فائر مطلب جو اینا یہ کہ جنگ کو روک دینا سیز فائر اسے کہتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یونیٹی نیشنز اورگنیزیشنز جو ہم نے پڑھی بھی تھی انٹرنیشنل اورگنیزیشنز میں تو اس نے جو اینا یہ جنگ رکوائی تھی انڈیا نے کہا اس یون او کو کہ آپ جنگ رکا دے اور پھر جو اینا ہم ووٹنگ کرا لیں گے کشمیر کے لوگوں سے کہ وہ کس کے پاس جانا جاتے ہیں یا ایدر انڈیا اور پاکستان تو تیس ڈیسمبر ٹھیک ہے انیش نائنٹین انڈر پیفٹی نائن کو انڈیا نے کہا تھا سیز فائر کے لیے اور پھر یون نے جو ہے نائنٹین پورٹی نائن میں ٹھیک ہے جی پھر کہا کہ بھائی اب جو اینا جنگ ختم کرنے اور ایک جنوری کو یہ پھر ختم ہو گئے تھی تو پاکستان کے پاس جو ہے نا تقریباً ون تھرڈ جو ہے نا ایریا کشمیر کا ہی آیا ٹھیک ہے جس میں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان ہے باقی جو ہے سارا کا سارا جو کشمیر کا علاقہ وہ ابھی تک جو ہے انڈیا کے پاس ہے تو اس میں صرف یہ جو ڈیٹ ہے وہ آپ یاد کرنے اور سیز فائر جو ہے وہ کب ہوئی تھی نائنٹین پورٹی نائن میں صرف آپ یاد کرنے بھی کافی آپ کے لئے ٹھیک ہے بھلے آپ مانک اور باقی جو ڈیٹ ایک زکوہ یاد نہ کریں اس کے علاوہ باتیں لی جو فسٹ تو دیکھیں اسٹیٹ تو بن گئی تو جو فسٹ پاکستان وہ کون تھے پارک پر فسٹ پی ایم کون تھا فسٹ پریزیڈن کون تھا فسٹ گورنہ وہ تو قائد محمد علی جناہ کو بنایا گیا تھا اور فانڈر بھی وہی تھے اب میں آپ سے اگر کوسٹن کروں کہ فسٹ پریزیڈن پاکستان ٹھیک ہے وہ کون تھے تو وہ دیکھیں اسگندر مرزا تھے یہ آپ یاد کرنے ٹھیک ہے یہ اس کا ہی انسار ہے پسٹ پریزیڈن پاکستان کون تھے وہ تھے اسگندر مرزا اور پرائے منسٹر یہ تو میں نے آپ کو پہلے بھی پڑھایا تھا ٹیسٹ میں بھی دیا وہ کار لیاقت علی کان تھے اب یہ کوسن اس کو سنگ آپ جواب دیں کہ ہوا پسٹ پرائے منسٹر پاکستان پرائے منسٹر پاکستان کے وہ کون تھے یہ مجھے کون بتائے گا آویس فاتمان جبیریہ اگر کر کے جلدی بتا دیں تو اچھا رہے گا ٹائم بچائے گا چلے 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 اس کو سمجھ لیں جنرل ایلیکشن کے ذریعہ آیا ہو ٹھیک ہے اب جنرل ایلیکشن کیا ہوتے ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں جنرل ایلیکشن میں یہ ہوتے ہیں کہ اس میں جو ہے نا مطلب جو پوری پبلک ہے اس میں سے کوئی بھی جو ایڈر ڈے وہ ووٹ کرے ٹھیک ہے تو اس سے پرائے منسٹر بنتے ہیں جیسے ابھی ہو رہا ہے پاکستان میں نا جنرل ایلیکشن ہوتے ہیں تو لیاقت علی خان جو تھے نا وہ جنرل ایلیکشن کے ذریعہ تو نہیں آئے تھے نا اس میں پورے پاکستانیوں نے تو ووٹنگ نہیں کی تھی ٹھیک ہے اویس نے کہا ہے ایوب نہیں ہوئے تو چلیں یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے میرے وہی سارا ہے نا آپ سب کو جی سر اب آ رہے اچھا اچھا تو زرفکار علی بھٹو جو تھے نا وہ جو ہے فرسٹ ایلیکٹیڈ پرائے منسٹر پاکستان تھے صرف فرسٹ پرائے منسٹر ہے تو فرسٹ پرائے منسٹر تو ویسے لیاقت علی خان تھے لیکن ایلیکٹیڈ پرائے منسٹر یہ کہ جنرل ایلیکشن سے کون تھے وہ فرسٹ پرائے منسٹر جنرل ایلیکشن وہ جس میں سارے ایڈلٹ جو ہے نا ووٹ دے سکیں وہ نائنٹین سیونٹی میں ایلیکشنز ہوئے تھے جنرل ایلیکشنز وہ پہلے ایلیکشن تھے جس میں ہر ایڈلٹ کو جو ہے نا یہ مطبع رائٹ تھا کہ وہ ووٹ دے سکیں لیکن دیکھیں لیاقت علی خان جو ہے نا اس کو تو پارٹی نے پرائے منسٹر بنایا تھا اس کو وہ پاکستان یوام نے تو نہیں بنایا نا ٹھیک ہے جی اس میں مطلب جنرل ایلیکشنز تو نہیں کرائے گئے تھے جنرل ایلیکشنز پہلے نینٹین سیونٹی میں ہوئے تھے جس میں پسٹ ایلیکٹیڈ پرائے منسٹر وزرکار ریپٹو بنے تھے جی فاتما آپ کا کوئی پوچھن ہے آپ نے ایلیکشنز ہوئی تھی اچھا جی جی ہاں ایسی لیے ٹھیک ہے یہ مزید ہم آگے بھی آئیں گے جنرل ایکشنز پڑھتے ہیں وائس پریزیڈنٹ دیکھیں فرسٹ وائس پریزیڈنٹ وہ کون تھے نورول امیل اب یہ وائس پریزیڈنٹ کا ہدا نہیں ہے لیکن پہلے تھا ٹھیک ہے اور فرسٹ چیف جسٹس پاکستان وہ تے جسٹس سردار عبد الرشید ٹھیک ہے اور پہلے ہوتے سر محمد زفر اللہ خان تو اسے یہ دیکھیں ساری موسٹ امپورڈنٹس میں یہ آپ کو نیم یاد کرنے ہوں گے ٹھیک ہے اس پچھلی یہ پی ایم ٹھیک ہے پریزیڈنٹ گورنر جنرل یہ والے یہ آتے ہیں وائس پریزیڈنٹ کا اتنا نہیں آتا ٹھیک ہے چیف جسٹس کا بھی اتنا نہیں آتا اگر آ جائے بھی تو آپ یاد کرنے بہتر ہے اور موسٹ امپورڈنٹ ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے علاوہ پر یہ جو نا پسٹ جو کمانڈرز تھے پاکستان کی فورس کے آرمی میں جو کمانڈرین چیف پہلے تھے وہ پرینک مصر وے اور نیوی میں وہ تھے جی ایر فورس میں ایلن پیری کین ٹھیک ہے یہ اتنے امپورڈنٹ نہیں ہے اتنا جو اینا ٹیسٹ میں نہیں آتا رہتے لیکن پھر بھی اگر آ جائے تو اس لیے میں نے آپ کو یہاں پہ پڑھا دیا تو اس کے علاوہ آپ دیکھیں فرسٹ کانسٹیونٹ اسیمبلی جو بنی گئی تھی کانسٹیونٹ اسیمبلی اسیلیے اسیمبلی مساری مطابق اسیمبلی جس کا کام کیا تاکہ کانون بنانا تقوم ٹھیک ہے وہ آہ دہتے اللہ ہے اینٹیونٹ سیون میں بنا دارے جی سی آہ دہتے عنہ اور اأنڈر انڈیون س Carne 아니면 مطلب میں بنائی گئی تھی کیونکہ ایسی کے ایٹ کے تیت ہم آداد ہوئے تھے نا پارٹیشن ہوئی تھی ابھی ابھی ہم نے پڑا تو اس کے فرسٹ پریزیڈنٹ کون بنے تھے وہ جناب بنے تھے ٹھیک ہے محمد علی جناب قائد اعظم یہ ایلیون آگست نائنٹین انڈیٹ فورٹی سیون کو ٹھیک ہے اور یہ جو ہے نا پہلے ہی میں تب جو ہے نا ٹھیک ہے یہ بن گئی تھی اس لیے اس کے پریزیڈنٹ جو ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناب 11 آگست کو بن گئے تھے اور ڈپٹی پریزیڈنٹ وہ مولوی تمیز الدین خان تھے اب ایمپورٹنٹ یہ پریزیڈنٹ والا ہے صرف آپ پریزیڈنٹ یاد کریں اور یہ ایمپورٹنٹ ہے یہ جو ابھی بتانے جا رہا ہے ایڈریس و قائد اعظم تو فرسٹ کانسٹیٹونٹ اسیمبلی قائد اعظم کا جو ایڈریس تھا پہلا فرسٹ کانسٹیٹونٹ اسیمبلی کو وہ کب ہوا تھا وہ 11 آگست نائنٹین انڈڈ فورٹی سیون کو جس دن وہ پریزیڈنٹ بنائے گئے تھے ٹھیک ہے یہ آپ یاد کریں ایک یہ کہ پریزیڈنٹ محمد علی جنات ہے اور انہوں نے ایڈریس جو ہے کانسٹیٹونٹ اسیمبلی کو وہ کب کیا 11 آگست نائنٹین انڈڈ فورٹی سیون یہ دو موسٹ امپورٹنٹ ہے اس میں یہ آپ یاد کر لیجئے اس کے علاوہ جو اس کا سیشن تھا پہلا وہ کراچی میں ہوا تھا یہ آپ بھلے یاد نہ کریں ٹھیک ہے اتنا یہ امپورٹنٹ نہیں ہے اور ٹھیک ہے جی کہاں پہ ہوا تھا سندھ اسیمبلی ویلڈنگ کراچی میں ہوا تھا اور جو یہ کسٹیٹونٹ اسیمبلی پاکستان کی یہ کب سے لے کر کب تک چلی یہ آپ اس کی دوریشن یاد کریں نائنٹین انڈڈ فورٹی سیون بنائی گئے نائنٹین انڈڈ فورٹی سیون میں یہ ختم کر دی گئی تھی اگر یہ آئے کہ وین کسٹیٹونٹ اسیمبلی واز ابروگیٹر ڈیزورڈ ٹھیک ہے مطلب ختم کر دینا تو وہ نائنٹین ڈیزورڈ فورٹی سیون کو ایک ریزولیشن اپروو ہوا جس میں یہ کہا گیا اوفیشلی یہ کہا گیا کہ محمد علی جناب کو جو ہے کیا ایٹریس کیا جائے ان کو بولایا جائے ان کو بولایا جائے پورے نام سے قائدی ازام محمد علی جناب یہ اس اسیمبلی نے جو ہے یہ ڈرافٹ دیا تھا ٹھیک ہے جی ڈرافٹ کہتے ہیں ایک رائٹنگ کو ٹھیک ہے جی ایک اسیم کی رائٹنگ کو رائٹنگ مطلب ڈرافٹ تو آئے ہوپ اس میں جو اپورٹن چیزیں دی وہ میں نے آپ کو بتا دی اور پھر جو ہے نا پورٹین اگست کو ٹرانسپار ڈرافٹ پاور مطلب جو ہے نا دو اسٹیٹ بنائے گئی تو ان کو پاور دیا سرکار نے پھر پندرہ آگست کو قائدی ازام جو ہے وہ ورسٹ گورنر جنرل بنے وہ کب بنے یہ آپ یاد کریں وین قائدی ازام ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا پاکستان وہ فٹین اگست ور کب تک رہے 11 سپٹوبر 1948 11 سپٹوبر 1948 تک کیوں رہے بعد میں کیوں نہیں رہے بعد میں ہمیں بھی رہتے ہیں نا کیوں نکالا ہونے یہ وہ جگہ کون بتائے گا اویس فاتمہ جبیریہ کشیچ سنجنہ آمانگ زونے شاہ سجر گیارہ اپریر تک کیوں بنے وہ گیارہ سپٹوبر تک کیوں بنے بعد میں کیوں نہیں بنے وہ کیوں چھوڑ دی انہوں نے جلدی بتائیں ایکسیلنٹ کشش ایکسیلنٹ جی ہم نے پڑا تھا ٹھیک ہے پسٹالیٹیز میں ایکسیلنٹ اویس آپ نے بھی صحیح بنایا سنجنہ آپ نے بھی صحیح بنایا ٹھیک ہے تو بلکل آہ 11 سپٹوبر بند کو جو ہے نا 1948 میں ان کی ڈیٹ ہو گئی تھی اسی لئے اللہ کی پیار ہوتی ہو آہ بلکل اللہ کی پیار ہوتی ہو ٹھیک ہے اچھا آپ کے لئے کوشن اس میں یہ ہے کہ ہو بھی کیونہ سیکنڈ گورنر جنرل پاکستان ٹھیک ہے کواجہ نسیم الدین کواجہ نسیم الدین کوئی اور بھی بتائیں دھکے لگائیں چلنے والا یہ بھی مجھے لگتا ہے مجھے ہی بتانا پڑے گا نازیم الدین ٹھیک ہے نازیم الدین وہ سیکنڈ گورنر جنرل پاکستان تھے تو فرسٹ قائد عظم تھی یہ آپ پیاد کریں اور یہ بھی امپورٹن پسن آتا ہے سیکنڈ گورنر جنرل پاکستان کے بعد کون بنے وہ واجہ نسیم الدین تھے اور سیونت مارک کو پھر اوبجیکٹیو ریزولیشن جو ہے وہ انٹروڈیوز کرایا وہ کس نے انٹروڈیوز کرایا نواب زادہ لیاکتالی خان آنا تو آفٹر قائد عظم زائیسی بات یہ قائد عظم مر گئے تو ان کے بعد ہی یہ سیکنڈ گورنر جنرل بنے گی نا ٹھیک ہے نا سمجھ میں ہے نا کس نے کو سن کیا یہ اچھا ہاں ہاں صحیح صحیح ٹھیک ہے جی تو سیونت مارچ نینٹین پورٹی نین میں لیاکتالی خان نے اوبجیکٹیو ریزولیشن جو ہے نا وہ انٹروڈیوز کرایا اوبجیکٹیو ریزولیشن یہ کہ بھائی یہ جو ہے نا کچھ پوائنٹس ہیں لیاکتالی خان نے کہا کہ اس کی بنیاد پر اب جو ہے نا آئین بنائیں گے اپنی کنٹری کا جس میں پوائنٹ یہ تھے کہ بھائی جو ہے نا اسلامی قانون جو ہے نا وہ بنایا جائے پاکستان کے لیے اور جس میں سوورنٹی جو ہے وہ خدا کی ہو ٹھیک ہے اس قسم کی کچھ پوائنٹس تھے آپ صرف یہ یاد کریں کہ اوبجیکٹیو ریزولیشن لیاکتالی خان نے کب انٹروڈیوز کرایا وہ سیمت مارچ نائنٹین پورٹی نائن کو یہ ڈیٹ آپ اس کی بسیاد کر رہے ہیں اوبجیکٹیو ریزولیشن میں ٹھیک ہے جو اور کس نے انٹروڈیوز کرایا ہے ارمانجہ میں قراردار مقاسد اچھا بالکل صحیح صحیح چودہ ٹھیک ہے اور یہ لیاکتالی خان نے کر آئی تھی اب اس کے بعد ٹھیک ہے پھر سکسٹین اکٹوبر نائنٹین پیفٹی ون کو ٹھیک ہے جی جو لیاکتالی خان نے ٹھیک ہے وہ پھر جو ہے نا بھائی وہ بھی اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے قائدیزم کی طرح اور ان کو اسیسینٹ کیا گیا تھا یہ ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا تھا اور کب کیا جو دیا جاتا فائنل ڈرافت مطلب فائنل اس کی رائٹنگ تیار کی جاتی تو کیا ہوا تھا نائنٹین پیپٹی پور میں اس ٹیم کے جو ٹھیک ہے جی محمد علی بھوگرہ انہوں نے اسیمبلی کو ختم کر لیا ڈیزول کر لیا جو گورنر جنرل گولا محمد اسٹیں جو تیسرے گورنر جنرل تیسرے چوتھے سے گورنر محمد انہوں نے جو اکٹوبر 1954 کو جو اسے بلی انہوں نے اسیمبلی دیزول کر لی کیا اسیمبلی چلتی ہے ڈیزول کب ہوئی یہ آپ یاد ڈیٹ یاد کرلیں بس کی یہ ڈیزول کب ہوئی تھی 24 اکٹوبر 1954 یا تو آپ جو اینا لازمی یاد کریں ٹھیک ہے اگر ڈیٹ یاد نہیں ہو رہی تو تو اسی ساتھ سالوں کے دوران دیکھیں کوئی آئین جو اینا نہیں بنایا بنا سکا یہ اسیمبلی جو اینا ناکام نہیں کوئی آئین بنانے میں پھر جو اینا بعد میں فسٹ کنسٹیوشن اور مرحبا پاکستان باد میں بنایا جاتا ہے فسٹ کنسٹیوشن یہ بنایا جاتا ہے ٹھیک ہے جی اور یہ جو اینا اس ٹیم پرائم منسٹر کون تھے وہ تھے چودری محمد علی تھے پرائم منسٹر تھے اس ٹھیک ہے جی جب یہ نائیٹین فٹی سکس کا کنسٹیوشن بنایا گیا اب یہ کچھ نہ سکتا ہے کہ کنسٹیوشن جو پاکستان کا پہلا وہ کب بنایا گیا ٹھیک ہے کب ایمپلیمنٹ کیا گیا وہ نائیٹین پیوٹی سکس میں اور یہاں پہ یہ ڈیٹ بلکی ہوئی ہے دیکھیں ڈس کنسٹیوشن ڈیٹین مارچ نائیٹین ہینڈر ڈیٹین ہینڈر پیٹی سکس یہ آپ ڈیٹین ہینڈر پیٹی سکس یہ کب عمل میں لیا گیا یہ آئیں ڈیٹین ہینڈ مارچ نائیٹین ہینڈر پیٹی سکس یہ موسٹ اپورٹن ہے یہ آپ یاد کروئے اور اس کنسٹیوشن میں جو اینا پاکستان کو جو اسلامی پیبلک کا نام دیا گیا اگر یہ کوشن آ جائے پاکستان اسلامی پیبلک تو اسلامی پیبلک نائیٹین ٹیسکس میں دیا گیا تھا ٹھیک ہے اور اسی لیے 23rd مارچ کو ہم ریپبلک دے کے طور پر بھی مناتے ہیں اگر یہ آ جائے کہ وین ٹھیک ہے جی وات ڈیٹ او ریپبلک دے ٹھیک ہے یا وین ریپبلک دے سلیبریٹی پاکستان تو وہ 23rd مارچ جس دن یہ آئین جو ہے عمل ملایا گیا ٹھیک ہے جی اور اسی سیم ہی ڈیٹ پہ دیکھیں 23rd مارچ پہ ہم نے پڑھا تھا کہ جو پاکستان ریزولیشن یا لاور ریزولیشن تھا وہ ایمینٹو پاک لاور میں جو ہے وہ پیش کیا گیا تھا ٹھیک ہے نا تو دیکھیں یہ جو انفورمیشن ہم ریلیٹ کرتے جا رہے ہیں ابھی اور یہ اس کے کچھ ایمپورٹن پوائنٹ سے یہ آپ جو ہے نا پڑھ لیجیے گا خود میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا اور جو ایمپورٹن پوششن اس سے ریلیٹڈ آ سکتا ہے ٹھیک ہے جی مرزا جو پریزیڈنٹ بھی تھے پس پاکستان کے جو ہے نا پاکستان کے پہلے بنے ٹھیک ہے کب بنے پس مارچ نینٹین فٹی سکس آپ بس ڈیٹ یاد کر لیں اور ڈیٹ اگر آپ کو ایئر یاد کرنے اگر ایز ایک ڈیٹ آپ کو یاد نہیں ہو رہے اس کی تو نینٹین فٹی سکس کانسٹیوشن میں پارلیومنٹری فرم جو ہے نا گورنمنٹ وہ بنائی گئی تھی پارلیومنٹری مطلب جس میں پارلیومنٹ تھی اسیمبلی بنائی گئی تھی جو ابھی جیسے پارلیومنٹ ہے نا ہماری پارلیومنٹ فرم و گورنمنٹ اس میں یہ ہوتا ہے کہ مطلب جو نا جو پاوز ہوتی ہیں وہ پرائم منسٹر کے پاس زیادہ ہوتی ہیں اس کے پیٹو پریزیڈنٹ ٹھیک ہے جی اور پریزیڈنٹ وہ ہیڈ اف دا اسٹیٹ تھا ٹھیک ہے اور اس کو جو نا ہر پانچ سال بعد جو ہے نیشنل اسیمبلی جو ہے اور پرویشنل اسیمبلی وہ مل کر جو نا انہیں ایلیکٹ کریں گی ایسی لیٹ انفرمیشن بس یہ پریزیڈنٹ بھو کب بنے تھے اسکندر مرزا نائنٹین فیفٹی سکس میں یہ آپ یاد کر لیں ٹھیک ہے جی تو آگے چلیں آہ یہ چیزیں سمجھ کر رہی ہیں نا اس میں کوئی کنفیوزن تو نہیں ہے نا سیر اوکی اور دیکھیں جو موسٹ امپورٹن ہے مجھے آپ کو بتاتا جانا ہوں آپ صرف وہی یاد کریں ٹھیک ہے اچھا تو یہ کون ہے یہ حضرت کون ہے یہ تصویر دیکھیں مجھے بتائیں اسکندر مل ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ اسکندر مرزا یہ ہیں ٹھیک ہے جی تو اسکندر مرزا نہیں اور یہ کون ہے چلیں جی بھائی تصویر بتا دیں اب دیکھوں تو صحیح کہ آپ کو یاد دی آ رہا ہے نہیں یہ کون ہے یہ کون ہے کون بتائے گا اویس فاطمہ جویریہ کشش جویریہ جی 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 بتائیں دو ساتھ ساتھ سکندر مرزا جو اچھا سکندر مرزا جو دوست تکارا ہلا وٹسو بری انفرمیشن تھا سکندر لی دوست تھا جو کوئی دکھو رہنو نالو بودھا ہے ایک اکیسا دوستی ہوئی انجی اوڑا بودھا ہے چلو 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 انجی بھی پکچر بھی ڈلو مرزا جنرل یاکوب یاکوب یہ سنتے ہیں آرمی میں اس کے رہے آسیم اونیر کی طرح تھوڑے بہت دیکھتے ہیں چلے دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ جنرل ایوب تھے اور یہاں پہ یہ دیکھیں یہ جو ہے نا یہ والی جنرل ایوب کی یہ پیچھیں یہ زفکار لی بٹو ہے جی جی اچھا چلو سائیہ سائیہ ٹھیک ہے یہ جنرل ایوب تھے تو فرسٹ مارشل اللہ جب لگا تھا تو یہی جو ہے نا پاکستان آرمی کے جو ہے نا سپیش فلاہر تھے جنرل ایوب کانو اور پریزیدنٹ اسکندر میرزا نے جو ہے نا کانسٹیٹوشن کو ختم کر لیا ابروگیٹ مطلب ختم کر دینا نیشنل اور پرویشنل اسمیلی ڈیزول کر دی مطلب ختم کر دی نا اور مارشل اللہ ڈکلے کر لیا ٹھیک ہے مارشل اللہ مطلب فوجوں کی حکومت فوج کی حکومت وہ کب کیا سیمت مارچ آہ ساسی بیران بالکل ٹھیک ہے وہ لکھا بھی آئے بیچ میں مطلب جہاں پہ جو ہے پولیٹیکل پارٹیز کو ختم کر دیا جائے بس فوج کی حکومت وہ کب دیکھیں وہ سیمت ٹھیک ہے جی سیمت اکٹوبر نائٹین ٹھیک ہے یہ آتا ہے کہ مارشل اللہ کب ڈکلے کیا گیا تھا تو یہ ایک زی ڈیٹ آپ اس کی یاد کر لیں اور پھر محمد عیوب خان جو اس ٹیم کمانڈر ان چیف تھے پاکستان آرمی کے اس کو جو سکندر میزا نے چیف مارشل اللہ ایڈمنسٹریٹر بنا دیا ٹھیک ہے جی تو فرس چیف مارشل اللہ ایڈمنسٹریٹر وہ کون تھے وہ جنرل ایوب تھے یہ بھی آپ یاد کریں یہ دو ایپورٹن پوائنٹس اور ٹوئنٹی سیمت اکٹوبر نائٹین ایڈر فٹی ایٹ کو پھر کیا ہوا تھا ٹھیک ہے جنرل ایوب جو ہے وہ جو ہے پھر سیکنڈ پریزیڈنٹ جو ہے نا بن گئے انہوں نے کیا کیا اسکندر میرزا کو ہٹا دیا اسکندر میرزا نے جنرل ایوب وہ جنرل ایوب کو لے کر آیا پھر کیا کیا جنرل ایوب نے کہا کہ بھائی رکو اب میں تمہیں مزا چکھا تھا اس نے اسی کو ہٹا دیا کہ بھائی چلو اب تم گھر بیٹھو ٹھیک ہے جی تو اس کے علاوہ دیکھیں جو میجر ایوب ہے اس نے کیا کیا ایک کسٹیٹوشن کمیٹی بنائی تھی نائنٹین سکسٹی میں یہ آپ بھلے یاد نہ کریں ٹھیک ہے یہ ایک ایک سٹران کمیشن ہے آگ کے لیے ٹھیک ہے جی تو جو اسینچل انفرمیشن ہے وہ یہ ہے یہ اوپر آئے دو کونس اور تیسرا یہ ایوب خان جو وہ پریزیڈنٹ کب بنے ٹھیک ہے یہ تین موسٹ ایمپورٹنٹ پونٹ سے یہ آپ جو ہیں اچھے طریقے سے یاد لیجئے گا تو اسی ایوب کی دور میں دیکھیں جنرل ایوب کی دور میں سیکنڈ کانسٹیٹوشن بنایا جاتا ہے اور وہ نائنٹین سکسٹیٹو میں اگر یہ آ جائے کہ ان بچ یہ سیکنڈ کانسٹیٹوشن ماز میڑ وہ نائنٹین سکسٹیٹو میں ایکزیک ڈیٹ جو ہے ٹھیک ہے وہ کونسی تھی ٹھیک ہے یہ فرمٹ کو جو ہے نائنٹین سکسٹیٹو کو لیکن یہ پروملکیٹ� کب ہوا تھا ٹھیک ہے مطبع یہ انبخ Form QA مل میں کب لائے گیا تا وہ ٹھیک ہےź انبخریز اس میں وہ تھی دور میں جو가요 충 ایٹین سکسٹیٹو کب کیا گیا تھا وہ جنہٹین سکسٹیٹو کو یہ بنایا گیا تھا اور کانسٹیٹوشن میں جو PREZINSTA میرے نا%, oni بہ Looking تکا لا sawская بھی��요، جنہٹین سکسٹیٹوستر میریو فرم جو بہ رو خاند ہے ترائی میرے ہوں گے پریزیڈنٹ اس ٹائم جو اینا جنرل ایوب تھے اور اس کے علاوہ فیڈرل سسٹم جو اینا مطلب وہ اس کو ختم کر دیا گیا تھا ٹھیک ہے اور جو پروینشل گورنرز ہیں وہ بھی بھائی اب جو اینا پریزیڈنٹ کرتا تھا اس نے بس صرف آپ یہ ڈیٹس دو یاد کر لیں اور جو اینا پریزیڈنچل فرم آف گورنمنٹ اس میں تھی یہ تین پوائنٹس بس اس سے ٹھیک ہے جی اور اس کے علاوہ الیکٹورل سسٹم جو وہ انڈاریک تھا انڈاریک مطلب یہ کہ اس میں جو اینا جنرل ایلیکشنز نہیں ہوتے ہیں جیسے ابھی ہو رہے ہیں جنرل ایلیکشنز نہیں تھے اور اسیمبلی جو تھی اس کا ٹرم کتنا تھا ٹھیک ہے جو اسیمبلی تھی مطلب جو وزیروں کی اسیمبلی ہو تھری ایسی ٹوٹل ٹھیک ہے اس میں آپ صرف یہ یاد کریں اور یہ انفرمیشن آپ علیہ یاد نہ کریں اس کا کوئی مستان نہیں ہے ابھی اگر آپ کا کوئی کوششن ہو کوئی بھی کیوری ہو تو آپ مجھ سے پوچھ لیں اسی کا بھی کوئی کوششن ہے کوئی بھی کوششن ہے آپ کا اویس فاطمہ جویریہ کشے سنجنا سجر کوئی کوششن ہے آپ کا نو سن نو اوکی اوکی تو یہ کلاس انڈ ہونے آ رہی بس ابھی کلاس انڈ کرتے ہیں اور آپ کا جو ٹیسٹ ہے نا وہ انشاءاللہ جو ٹیسٹ ہے وہ بھی جلدی ہوگا ٹھیک ہے تین سے چار دنوں میں اور وہ آج تک ہی ہوگا آج تک جو چیزیں پڑھئی ہیں وہ ٹھیک ہے مزید میں آپ کو جو نا گروہ میں بھی ٹوپک سینڈ کر رہا ٹھیک ہے جی فاطمہ کوئی کوششن ہے آپ کو آپ نے اینڈریس کیا جلدی کریں میٹنگ انڈ ہونے یہاں سر یہ واری پی ڈی ایف نہیں ہوں دی انہوں میں ٹیسٹ میں یہ واری جی اپورٹنٹ کوششن ہے نو ایم آتا کہ بودھا ہے نو بس ہوئے ہون ٹھیک ہے سر یہ پی ڈی ایف کو موکلے چاہتے ہیں جو کلاس کا چلو صحیح ہے سیاء یومہ سینڈ کریں ٹھیک ہے تو اپنا ڈی اچھی تیاری کریں گا ٹھیک ہے اس والا ٹیسٹ ہوئے نا اس بار